بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہندوستان کی ریاست جونہ گڑھ میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا اسے دروز شریف سے محبت تھی کام کے دوران بھی وہ دروز شریف پڑھتا رہتا تھا دروز شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانیات تھی اس کا ایک معمول تھا جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باپ پھ لیتا ایک دفعہ حج کے موسم میں کافلے مکہ کی طرف روا دوا تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے سبز گمبت کے انوار سے فضاء منور ہو رہی ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہی ہیں مگر مینار کا ایک کنگرہ شکستہ تھا اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے دیوانیں وہ دیکھو ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرہ ٹوٹ گیا ہے تم ہمارے مسجد منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو اثر انو بنا دو جب اس سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کلمات گونج رہے تھے مدینہ کا بلاوہ آ چکا تھا مگر سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آئے کہ میں تو بہت غریب ہوں میرے پاس مدینہ منورہ جانے کے وسائل کہاں ہیں لیکن عشق نے حمد دی آرزو نے دلاسہ دلایا کہ تمہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو چنانچہ دیوانے نے ارخت سفر باندھا اوزار کا تھیلہ کندے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا مسافر پورے ہو چکے تھے مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لے رہا تھا ادھر میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا جہاز گہرے پانے میں کھڑا تھا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں صفہ سوار ہو گیا اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے کی طرف چل پڑا نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا نہ اس کے پاس تھا پھل آخر دیوانہ مدینے پہنچ چکا تھا اب دیوانہ جھومتا ہوا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل رہا تھا کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے دیوانے نے عشق بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک انگرہ شکستہ تھا اپنی کمر میں رسی بندوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق دیوانہ و مینار پر اور گمبت پر چڑھنے کی جھڑت تو کجہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور حسبل ارشاد کنگرا اسرنو بنا دیا واہر دیوانے دیوانے کی خوشبختی نے جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گمبت کا کر پایا تو بے قراری اور اس طرح بے حد پڑ گیا دیوانہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا لیکن اس کی روح مزدر نے لوٹنے سے انکار کر دیا جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گمبت کی رنائیوں پر نسار ہو چکی تھی وہ دم توڑ چکا تھا فدا کے ابی و امی و روحی و مالی و نفسی و ولدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو یہ حقیقی واقعہ پسند آیا ہو تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے آپ کی توجہ کا آپ کی دلچسپی کا آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف ایڈ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افسائی کی بہت ضرورت ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ